پچھلے دنوں وزیر آزم موڈی کے ساتھ ایک چھوٹی سی گائیں کی ویڈیو توجہ کا مرکز بنی آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ چھوٹی سی گائیں ہیں کیا کس نسل کی ہے اور کہاں پائی جاتی ہے اور کیا ہیں اس کے فائدے اور کیوں پی ایم موڈی نے اپنی سرکاری رہائش گاہ پر اس کو بنایا اپنے گھر کا میمبر آداب میں ہوں آپ کے ساتھ آمنا فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں وازی وائز ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پنگنور گاؤں کو دنیا کی سب سے چھوٹی گائیں ہونے کا درجہ حاصل ہے ڈھائی فٹ لمبے اس گائیں کی خاص بات نہ صرف اس کا چھوٹا قد ہے بلکہ دنیا کی سب سے چھوٹی گائیں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اسے گھر کے اندر کسی پالتو جانور کی طرح پالا جا سکتا ہے عام طور پر آج کل گھروں میں کتے پالنے کا رجان بڑھ گیا ہے لیکن اس کے فائدے کم اور نقصانات زیادہ ہیں جبکہ اس گائیں سے آپ کو اچھے کالیٹی کا دودھ دہی اور گھی مل سکتا ہے آئیے آپ کو بتاتے ہیں اس گائیں کی خاصیت صرف ڈھائی فٹ کی چھوٹی اچائی کی وجہ سے وہ گھر میں کچن سے لے کر بیڈ روم تک کہیں بھی آسانی سے ایڈجسٹ ہو سکتی ہے پنگنور گائیں ہندوستان کی ایک نایاب اور قدیم نسل کی گائیں ہیں جو آہستہ آہستہ مادوم ہوتی جا رہی ہے ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے یہ گائیں ایک سے دس لاکھ روپے میں فروخت ہوتی ہیں بعض اوقات اس گائیں کی قیمت اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی تاریخ دو ہزار سال سے زیادہ پرانی ہے یہ گائیں آندر پردیش کے چتار زلے کے پنگنور شہر میں پائی جاتی ہیں اور اس گائیں کا نام اسی شہر کے نام پر رکھا گیا ہے پنگنور گائیں کی نسل مادوم ہونے کے دہانے پر ہے اس کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت لاکھوں میں ہے پنگنور گائیں کا ذکر ہندو کی قدیم مذہبی کتاب رگوید میں بھی ملتا ہے یہ گائیں روزانہ تین لیٹر تک دودھ دیتی ہے اس کے دودھ میں بھی بہت سی خصوصیات ہیں اس لیے پرانوں میں بھی ان گائیں کا ذکر ملتا ہے پنگنور گائیں کے دودھ کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں آٹھ فیصد تک چکنائی پائی جاتی ہے جبکہ دیگر گائیں کے دودھ میں صرف تین سے پانچ فیصد چکنائی ہوتی ہے پچھلے کچھ سالوں میں اس گائیں کو پالنے کے بارے میں لوگوں میں بیداری آئی ہے اس کا پالنا اب جنوبی ہندوستان میں اسٹیٹس سیمبل بنتا جا رہا ہے کئی بڑی شخصیات اس گائیں کو اپنے گھروں میں پال رہی ہیں یہ گائیں خوش نصیبی کے علامت بھی سمجھی جاتی ہے اس لیے ان گائیں کے قیمت میں اضافہ ہو رہا ہے پنگنور گائیں سفید اور ہلکے بھورے رنگ کی ہوتی ہیں اس کی پیشانی بہت چوڑی اور سینگ چھوٹے ہوتے ہیں پنگنور گائیں کی اوست اجائی ڈھائی فٹ سے تین فٹ کے درمیان ہوتی ہے جبکہ اس گائیں کا زیادہ سے زیادہ وزن ایک سو پانچ سے دو سو کلو گرام تک ہوتا ہے آج میں اندرپردیش کے بہت سے مندیر بشمول مشہور ترپتی تھرومالا مندیر کے ابھی شیک کے لیے پنگنور گائیں کا دودھ استعمال کرتے ہیں